بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے بیٹھی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجادت طلب کی میں نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ تعالی تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ ایک کار نہیں اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غشی کم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کولیں اور سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تمہیں پتا ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو میں نے کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہیں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیں حضرت عزرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یا امین اللہ کہا پھر یوں گویا ہوئے مجھے اس خداوند جہاں کی قسم ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس سے پیشتر میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آسمانوں پر حضور کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں خدا تعالی نے جہنم کے داروغا مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح متہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے اور حوران جنر سے فرمایا ہے کہ تم سب اپنی تزئینوں آراستگی کرو اور سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ اور مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اور کل قیامت کو اللہ تعالی آپ کی امت پر آپ کے تفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو ملک الموت نے ارز کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت فرمائے ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کی موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہشانی پر پسینہ آیا سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے اللہم اعنی فی سکرات الموت الہی تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا مٹی کے پیالے میں پانی بھرا کر رکھوایا موت کی گھبرات میں گھڑی گھڑی یعنی بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے مو پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلالے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو بہت تکلیف ہے فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کے سوا پھر کبھی تیرے باپ پر کچھ کرب اور کوئی تکلیف نہ ہوگی اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انہا للہ وانہا علیہ راجعون کہنا اے ملک الموت اپنا کام پورا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزا کی تکلیف سے عدا ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا مو پھیر لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام کیا اس وقت میرا مو تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے مو پھیر لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاح الصلاح اے لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا یہ فرما کر پھر فرمایا یا رب امتی یا رب امتی یہ کہتے کہتے جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی تھی نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہگار کا کلمہ مو پر جاری تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارض کیا رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارض کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ایک ہزار درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کی دئیے یہ سن کر فرمایا اب میرا دل تھنڈا ہوا اللہم بالرفیق الاعلا اے اللہ اب مجھے بلالے معن بے ہوشی تاری ہوئی اور ماتے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا یہ رات کا وقت ہے سید القونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزہ کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورت کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے دو بوندیں تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا اللہم بالرفیق الاعلا کا کلمہ زبان پر تھا یک بہ یک گردن مبارک کا مہرب ایک طرف قوم مائل ہوا روح مبارک آسمان کی طرف پرواش کر گئے معن ایک خشبو حجرہ میں پیدا ہوئی طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برراق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے روتے جاتے تھے اور وَا محمدہ وَا محمدہ کہتے جاتے تھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کھولا دیکھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے ماتھے پر پسینہ ہے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کا بلاوہ منظور کر لیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کسی تلاش کرتے ہو جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا جب گھر میں سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سنی تو گھبرا کر بیتاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ اکرام کی عقلیں جاتی رہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے انتقال کر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوانہ ہو گئے دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھے ملا دو اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں بولایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موں سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی کہ آپ حشیار نہیں ہوتے کیا وہی اتری ہے آنکھ سے بھی دیکھ لیا مگر دل کو یقین نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویسال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا کپڑے میں ناغاہ تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ ہو گیا یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے اسی اثنا میں ان کے قانوں میں آواز آئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پیرہن میں ہی غسل دو حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا کیونکہ میرے سطر عورت پر تمہارے سوا جس کی نگاہ بھی پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو برجستہ ان کی زبان پر آیا آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ کی حیات ممات کیسی پاکیزہ اور متحر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریخی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے اگر اپنی ہتھیلی کو کھول دے تو کچھ نظر نہ آتا یہ تاریخی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئے کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کے مؤزدین حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینہ ہونے کی دعا مانگنے لگے چونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لئے قابل زیست نہیں رہی آپ اسی وقت نابینہ ہو گئے لوگوں نے کہا تم نے یہ دعا کیوں مانگی فرمایا لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق ہی نہیں رکھتیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک آرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربتِ انور پر لیٹ گیا اور کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذاتِ گرامی سے سیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حادر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں اسی وقت قبرِ اتھر سے آواز آئی کہ تم بخش دیئے گئے ہو کہ تم بخش دیئے گئے ہو